بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ایمانس کچن میں خوش شام دید آج میں بنا رہی تھی علو اور پھلیاں پھلیاں جیسے کہ نکالنے میں مجھے کافی میں کم بناتی ہوں علو پھلیاں کا سالن جو وہ نکالنی ہوتی اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور جب سنگل ہینڈٹ کرنا ہو خود ہی سارا کام تو پھر صفائی کرنی اور گیس ہمارا چونکہ صبح ہوئی روٹین ہے کہ ساڑھے گیارہ مجھے گیس آ جاتا ہے تو پھر وہ جلدی جلدی صفائی ناشتے کے برطند ہونے اس کے بعد پھر جلدی سے بنا کے تو اس ٹائم پہ مجھے ذرا مشکل لگتا ہے تو آج تو صبح صبح سبزی ہماری گلی میں جیسے سبزی والا آ جاتا تو صبح میں نے ناشتے کے فوراً بعد ہی لے لی تھی اور پھر ساتھ میں بچوں کو چھٹی تھی سنڈے تھا تو بچوں نے مل کے میرے ساتھ بنوا دی تو اس وجہ سے بنانے میں آسانی ہوگی اور ٹائم پہ میں تو بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے ورنہ اگر آج ہی لے کے آج ہی بنانی ہو تو مجھے رسولہ کافی مشکل لگتا ہے تو اس لیے میں کم ہی بناتی ہوں تو بنائی مزے دار بنی سب کو بہت پسند آئی سب نے شوق سے کھائیں کاس طور پر بچوں نے بچوں نے تو وہ نا جو نرم نرم سی گرین والی تھی وہ تو ویسے ہی کچھ ایمان اور عارف کھا رہے تھے ان کو بہت مزے کی لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے مسالہ بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا ٹائم کی کمی تھی اور جلدی جلدی گیس پاندھونے سے پہلے میں نے کرنا تھا سارا کچھ مینج تو پھر دودھ بھی رکھا ہوتا ہے اچھا ہی ویسے تو اس کو بھی بول کرنا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مسالہ اسے اوپر بنا کر رکھتی ہوں تو ساتھ میں ادھر تھوڑا سا کچھ رہ گیا سبزی کا بنانے والا جیسے کہ سبز دھنیا وغیرہ ہوتا ہے کاٹنے کے لیے یہ ہری مرس میں ساتھ ساتھ ہی کرتی رہتی ہوں اور ساتھ ہی اگر کچھ برطانے سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں دھونے والے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر جتنی دل میں اوپر پک رہا ہے تو میں ایک ٹائم میں دو سے تین کام اچھے سے کر لوں کیونکہ بعد میں جب ٹائم کو ایسے مینج کرنا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنا کام ہو جائے تب بھی تو بندہ کوئی خود بھی سکون کا سانس لیتا ہے اور کام بھی پورے ہو جاتے ہیں ورنہ کام جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہی رہتا ہے اور سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرنا ہے تو ابھی میں ساتھ ساتھ میں نے اسے آلو چھیلنی ہے اور ادھر میرا پیاس جو ہے وہ مسالہ بھی بھون کے تیار ہو گیا تو آلو میں چھیلنے کے بعد ادھر ہی پانی میں رکھ کے ان کو کاٹنوں گی تو اس طرح نا مینج کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ساتھ ہی میں نے چھلے پہ ادھر دودھ رکھا تھا تاکہ دودھ کو گرم کرلوں بچوں کو بھی پھر ایک دم سے دوپیر کے لیے بھوک لگ جاتی ہے کبھی کبھی تو میں دوپیر کو کھانا نہیں میں شام کو بناتی ہوں تو لیکن کبھی میرا یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ٹائم پہ دوپیر کو بنا لوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ غلطیاں جو میں نے جب سے چینل بنایا ہے آپ نے چینل پہ کی ہیں تو میری کوشش ہے کہ اب میں غلطیاں یہ نا روپیٹ نہ کروں جیسا کہ وہی کہتے ہیں اب سب سے میں نے ٹیک کے چینل میں پہلے نہیں دیکھتی ہوتی تھی اس لیے مجھے کچھ اتنا نہیں تھا بس وہ میرا ایک دم سے جب میں نے موبائل یا موبائل بھی میں نے کافی لیٹ لیا پہلے تو وہی جو چھوٹے ہوتے تھے وہی والے سے مطلب کال سننی وغیرہ کرنی تو جب میں نے لیا نا تو دیکھ کے مجھے بھی بہت شوک ہوا کہ میں بھی کچھ اتنی جگہ پہ بندہ کچھ کر سکتا ہے موبائل پہ ہی گھر میں بیٹھ کے تو چلے میں بھی کچھ کرتی ہوں تو سب سے مجھے جو فاسٹ میں آیا آئیڈیا وہ یہی تھا کہ چلے میں چینل بناتے ہوں تب شروع شروع میں پہ میں نے کچھ چینل دیکھنے شروع کیے تھے جن میں بہت سمپل سا دکھاتے تھے اور دکھاتے بھی تھے کہ بس ٹھیک ہے ہماری ایسے ارننگ ہو رہی ہے اور ہم اتنی کہہ رہے ہیں تو چلے میرے بھی ذہن میں یہی آئے تھا کہ بہت زیادہ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی یہ تقریباً ستر ہزار اسی ہزار یا لاکھ سے بھی زیادہ انکم مجھے اتنی کی بہت زیادہ کی لالچ نہیں تھی اب بھی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ اتنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی عادت ہے شروع سے بچپن سے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہے کہ ٹھیک ہے جتنے میں اللہ نے رکھا ہمیں اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں سے ہم بہتر ہیں میری دادیمہ کہتی ہوتی تھی ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کے پاس دس چیزیں ہیں اور آپ کے دوسرے ساتھ والے کے پاس صرف دو چیزیں ہیں اور آپ کے پاس وہ دو نہیں ہیں تو آپ کے پاس جو اپنی دس ہیں آپ کو ان کی قدر نہیں ہوگی آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ جو دو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ بھی لے لو لیکن ہم لوگوں میں اتنا مجھے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نہ ہمارے پیرنٹس نے ایسی عادت ڈالیے کہ بس بیٹا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں گزارہ کرنے کی عادت ڈالو دوسرے کی چیزیں پر نظر نہیں رکھنی ہے ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کی قسمت میں نہ ہو تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ مجھے یہ نہیں تھی لالچ کہ میں بہت زیادہ یوٹیوب سے انکم کروں گی بہت زیادہ ایسے ہوگا لیکن مجھے یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو چلیں ایک سورس آف انکم بن جائے کہ میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ بھی کچھ ان کی ہیلپ کروا سکوں جیسے جیسے خاص طور پر پڑھائی کے اقراجات بچوں کے بڑھتے جا رہے ہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ اس کی میں مطلب ٹائم ویسٹ کرنے سے ہر وقت بیٹھ کے موبائل سکرول کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ میں اس پہ سورس آف انکم بنا لوں اپنا تو اس میں ہی میں نے اب بھی یہ تقریباً دو سے دھائی سال ہو گئے ہیں محنت کر رہی ہوں لیکن محنت وہی کہ بغیر جب اس طات کے انسان کام کرتا ہے بغیر کچھ سیکھے تو پھر اسے سیکھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اب میں بھی سیکھ رہی ہوں کچھ کر رہی ہوں محنت کرتی جا رہی ہوں تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گی کچھ میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی وہ یہ کہہ کہہ کہ دوسروں سے اپنے فرینڈ سے کچھ گلی محلے کے جو دوستوں سے ہلی ہیں تھی ان سے کہہ کہ ہم سائیوں سے سبسکرائب کروایا لیکن یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھی اور ایک ہی چینل پر جیسے میں نے شورٹس بھی لگا دیے اور ویڈیوز بھی لگا دی تو یہ غلطیاں مجھے سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور کوشش کروں گی کہ اب میں ان غلطیوں کو نہ دھراؤں اپنے چینل کو گروہ کر سکوں تو آپ پلیس میری مدد کیجئے چلے جی اللہ حافظ